اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو این ادر ویڈیو کیسے ہیں آپ میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں گارمنٹ ٹیکنیکز دوستو کیا آپ کو ٹویسٹڈ لیک کی پرابلم سے پریشانی ہے یا آپ کو اس پرابلم کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا فنشنگ ڈیپارٹمنٹ سے آپ کو اکثر بھلا لیا جاتا ہے یا پھر وہاں سے کچھ پیسیز آ جاتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویسٹڈ لیک کی پرابلم سے وہ خراب ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کا شاید کوئی سلوشن نہیں ہوتا تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی پوری کوشش کریں گے کہ سکیو کی پرابلم فیبرک کے اندر اور ٹویسٹڈ کی پرابلم گارمنٹ کے اندر کیوں آتی ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کی انٹرسٹنگ ٹوپک کی طرف جو کہ ہے فیبرک میں سکیو اور گارمنٹ میں ٹویسٹڈ کی پرابلم سے ریلیٹڈ جی تو دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ہم سکیو کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ کس فیبرک کے اندر سکیو کی پرابلم آتی ہے اور آپ کو اسے کیسے جانچنا اور کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوائنگ کے اندر یا پھر فینشنگ کے اندر اگر ٹویسٹنگ کی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کا کیا سلیوشن ہے تو دوستو آج سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیبرک میں آنے والے سکیو کے ریلیٹڈ دوستو سکیو کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو بھی فیبرک ہے آپ کی کوئی بھی پینٹ ہے گارمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ٹویسٹنگ کی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایف آئی ڈی ڈیپارٹمنٹ کے اندر اتنا سٹرونگ نظام ڈالنا ہوگا اتنا اچھا سسٹم ایڈ کرنا ہوگا کہ وہ فیبرک کی شرینکیج کے ساتھ جت آپ کو سکیو کی پرابلم کی جو ریشو ہے وہ بھی بتا رہا ہو یا اپنے پاس ریکارڈ پر رکھ کر خود ہی فیبرک یعنی کے رولز کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو سپرٹ کریں جس میں سکیو کی پرابلم ہے وہ واپس سورس کو آپ بھیجوائیں اور جو آپ کے رولز انڈر ٹولنس ہیں ان پر آپ ورکنگ سٹارڈ کریں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کس پرسنٹ شرینکیج کے جو فیبرک ہوتا ہے اس کے اندر سکیو کی پرابلم زیادہ آ سکتی ہے یا پھر ٹویسٹنگ کی پرابلم آ سکتی ہے دوستو جو بھی فیبرک چھے یا سات پرسنٹ شرینکیج کے اوپر نکل جائے ویٹ میں آپ سمجھ جائیں کہ اس میں سکیو کی پرابلم کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور آپ کو اس میں شرینکیج یعنی کہ ویٹ اور لیندھ کے ساتھ ساتھ آپ کو سکیو یعنی کہ ڈائیگنل جو پرابلم ہے اس کی جو سکیو کی پرابلم ہے یا اس میں جو بھی چرخ آ سکتی ہے اس کو آپ نے کنٹرول کروانا ہے یا اس کے آپ نے رولز کو سیپرٹ کروانا ہے تو آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی پانچ یا چار پرسنٹ شرینکیج فیبرک شرینکیج ہے تو آپ کو کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو شرینکیج کی وجہ سے سکیو کی یعنی کہ ٹویسٹنگ کی پرابلم نہیں آئے گی اور اگر آپ کا چھ یا سات پرسنٹ شرینکیج سے اوپر فیبرک شرینک ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں سکیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو اب آ جاتے ہیں ہم سوائنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ اگر ہم نے سوائنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹویسٹیڈ لیک کی پرابلم سے بچنا ہے تو اس کو کیسے ہم دیکھ پائیں گے کنٹرول کر پائیں گے دوستو سب سے پہلے آ جاتا ہے پیرامیٹر پیرامیٹر آپ نے کون سا سیٹ کی ہے آپ صرف اپریٹر کو ان سیم کے نوچز اور آؤٹ سیم کے نوچز پر ہی چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی کام کرے ان سیم کے نوچز ملائے وہ آ جاتے ہیں سیم کے اندر یعنی کہ سیفٹی ہو یا پھر آپ کا فولڈر ہو اس کے اندر آ جاتے ہیں نوچز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو ویزیبل کرنے کی ضرورت ہے اب آپ اس کو ویزیبل کیسے کر سکتے ہیں آپ اس پہ مارکنگ کروا سکتے ہیں دس سے بارہ سینٹی میٹر فرام کروچ آپ ایک ٹریسنگ کروائیں گے فرنٹ اور بیک پر پھر ایک نی کے جو نوچز ہوتے ہیں ان پوائنٹس پر یعنی ان نوچز پر بھی ان سیم یا آؤٹ سیم یا ان دونوں میں آپ مارکنگ نوچز والی جگہ پر کروا سکتے ہیں اور ایک کاف پہ یعنی کہ بوٹم سے اوپر اٹھارہ یا بیس سینٹی میٹر سولہ سے بیس آپ لگا لیں کہ اس کے اندر آپ مارکنگ کریں گے تو آپ کی مارکنگ جو ہے وہ آپریٹر کو میچ کرنی ہوگی اگر وہ میچ کرے گا تو آپ کی ٹویسٹنگ لیک کی پرابلم ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو مشین کو بھی بہور دیکھنا ہوگا کہ مشین کی جو کھچائیاں ہیں کیا وہ ایک جیسی ہیں یا نہیں دوستو مشین کی کھچائیاں کو جانچنے کے لیے آپ کو دو فیبرک لینے ہیں یعنی کہ دو پینل نماز جیسے آپ کوئی لیک وغیرہ بناتے ہیں واشنگ ٹرائل کے لیے تو اس طرح کی ایک لیک بنا لیں اور اس کی دونوں سائٹس یعنی ٹاپ سائٹ اور باٹم سائٹ ایکول ہونی چاہیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو ان دونوں فیبرکس کو یا تو سیفٹی آور لاغ کے اندر سے گزارنا ہوگا یا پھر فولڈر کے اندر سے گزارنا ہوگا بغیر کسی کھینچے تانے تو جیسے ہی وہ فولڈر سے یا سیفٹی آور لاغ کی مشین سے باہر میک ہو کے نکلے گا تو اس کے جو پینل ہیں اگر وہ انیون ہیں ان بیلنس ہیں ہائی لو ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ نیچے والا اگر پینل زیادہ کھیچ کے آگے چلا گیا ہے یا پھر اوپر والا زیادہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیبرک زیادہ کھیچ رہا ہے آگے کو جا رہا ہے کھچائیوں میں زیادہ وہ آگے نکل گیا ہے تو اوپر والی یا پھر نیچے والی ٹینچن میں سے کوئی ایک ٹینچن یا ٹائمنگ وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو مشین کی اوپر اور نیچے والی دونوں ٹائمنگز کو برابر کرنا ہوگا تاکہ آپ کا فیبرک ایک ہی کھچائی میں باہر نکل رہا ہو دوسرا دوستہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اپریٹر کی ہینڈلنگ ہے اس کو آپ بہتر بنائیں یعنی اس کو بھی گائٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سیم کو سٹارٹ کرتے وقت بوٹم سے سٹارٹ کیا آپ نے برابر اور ان سیم کے نوچ کو آپ نے اگنور کر دیا اور آپ ٹھیک وہاں پر آ کے رکے ہیں جہاں پر بیک رائز اور کروچ کا جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر آ کے وہ رکتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان سیم کے نوچ کو اگنور کرتا ہے تو وہاں پر آتے آتے یا فرنٹ اور یا پھر بیک پینل میں نم لگ چکی ہوتی ہے گیدرنگ آ چکی ہوتی ہے تو یہ اس کی ہینڈلنگ پرابلوں ہوتی ہے کیونکہ اس نے بوٹم سے سٹارٹ تو ٹھیک کیا ہوتا ہے لیکن ان سیم اور آؤٹ سیم کے جو نی کے نوچز ہیں اس کو فالو نہیں کرتا ہے یا ان سیم کا اپریٹر یا پھر آؤٹ سیم کا اپریٹر اگر یہ دونوں آپریٹر ان سیم یا آؤٹ سیم کے نوچ کو میس کر دیں گے یا اگنور کریں گے تو آپ کی ٹوستنگ لگ کی پرابلم آئے گی تو ان آپریٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کی جو میس ہینڈلنگ ہے اس کو بہتر یا اس کو پکڑنے کے لیے یعنی ان کو جانچنے کے لیے اگر آپ ان پر ان سیم نوچز یا پھر آؤٹ سیم نوچز کے ساتھ ورکنگ کروائیں گے تو آپ کی جو ٹوستنگ لگ کی پرابلم ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی نہ ہونے کے برابر آپ کو اس کی پرابلم آئے گی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسے پیسیز بھی ہیں جو آپ کو واشنگ کے بعد فنشنگ ڈپارٹمنٹ سے ریسیب ہوتے ہیں یا پھر آپ کو فنشنگ ڈپارٹمنٹ میں بلالیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پرابلم آئی ہے تو اس کا سلیوشن نکالے ہی ہیں یہ ٹھیک کر کے دیں اکثر ہمارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کروایا جا سکتا ہے دوستو آپ کے پاس آؤٹ سیم یا پھر ان سیم دونوں میں سے کوئی ایک سائیڈ ایسی ہوگی جہاں پر صرف سیفٹی آور لوگ ہے یعنی وہاں پر کوئی ٹاپ فیڈو سٹیچ یا ٹاپ لوگ سٹیچ موجود نہیں ہے تو آپ کو ان سیم یا پھر آؤٹ سیم سے جہاں پر سٹیچ موجود نہیں ہے وہاں سے بوٹم کو کچھ ان چھوڑ کر دو ڈھائی ان چھوڑ کر اور ان سیم یا پھر آؤٹ سیم کے اوپر جو ٹاپ سٹیچ لگی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا چھوڑ کر اندر سے آپ کو سیفٹی آور لوگ کو اوپن کروانا ہے اور دیکھنا ہے کہ فرنٹ پینل ان سیم والی سائیڈ پر گھوم رہا ہے تو آپ کو فرنٹ پینل کو تھوڑا سا کھینچ کر فرنٹ اور بیک پینل پر ایک دو اور تین نشان لگوانے ہیں تاکہ آپ کی جو لیک ہے وہ واپس اپنی جگہ پر آ سکے اور اگر آپ کے ان سیم پر کوئی سٹیچ موجود نہیں ہے تو ان سیم سے اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ بیک پینل کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا ہوگا اس کو کھینچنا ہوگا اور کھینچ کر تھوڑے تھوڑے کھچاؤ کے ساتھ آپ کو فرنٹ اور بیک پینل پر نشان لگانے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ان سیم یا آؤٹ سیم سے حل ہونے والی پرابلم ہے وہ آپ اس کو بہ آسانی ٹھیک کروا پائیں گے اور آنے والے جو آرڈرز ہیں ان کے اندر آپ کو اس کا سلیوشن بھی نظر آ جائے گا یہ زیادہ تر پرابلم آپ کو سٹیچ فیبرک یا پھر بنانا لگ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اکثر یہ سٹریٹ لگ میں بھی آ جاتی ہے لیکن وہاں پر جہاں پر آپ کو ان سیم فولڈر پر میکنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس میں یہ پرابلم زیادہ آتی ہے دوستو ٹویسٹڈ لگ کی زیادہ پرابلم آپریٹر کی ہینلنگ سے آتی ہے جہاں پر فولڈر کا استعمال ہو رہا ہو ان سیم فولڈر ہو یا پھر آؤٹ سیم فولڈر ہو آپ نے ان چیزوں کو اگر نوٹس کیا اور ان پر کام کیا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ بہ آسانی ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور آپ اس پرابلم سے باہر آ جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا تو دوستو میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک اور انفرمیٹیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں فیضان اسلام علیکم